ساتھیو آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم آگے پڑھیں گے اسم کے بارے میں اسم کی اور کون کون سے قسمیں ہوتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں اس کی مزید مثالیں جیسے بابا اردو مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں حکیم العمد اقبال کو کہتے ہیں شاعر انقلاب جوش کو کہتے ہیں خدا سخن میر کو کہتے ہیں مصور غم راشد الحیری کو کہتے ہیں خطاب بھی اس میں خاص کی ایک قسم ہے خطاب جو ہے وہ بھی اس میں خاص کی ایک قسم ہے وہ نام جو نمائع قدمات کے لئے حکومت یا کسی اور ادارے کی طرق سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں جیسے مثلاً بھارت رتن پدم بھوشن پدم شریع نجام الدولہ دبیر الملک خان بہادر شمس العلامہ تخلص بھی اسی اسم قاس کی ایک قسم ہے اکثر شاعروں کا اپنا نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں اس طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں جیسے خواجہ میر کا تخلص ہے درد شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ہے زوح حلطاف حسین کا تخلص ہے حالی آپ نے اوپر پڑے ہوئے جملوں میں ابن مریم بھی پڑا حضرت عیسیٰ کو ان کی والدہ کے نام کی منازبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے وطن ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں یہ اسم خاس کی ایک قسم ہے یہ بھی اسم خاس کی ایک قسم ہے اسم خاس کو اس طرح اسم عام کی بھی قسم ہے ان قسموں کو سمجھنے کے لئے نیچی دیوی بھارت پڑھیں حامد نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا وہ لوٹیا لے آئی دادہ نے حامدہ سے کہا کہ ننے کے سامنے کٹورا کٹوری اور گھنٹی رکھ دو وہ کھیلتا رہے گا اس کے آگے چاکو کلم اور کنگا رکھا ہے ان چیزوں کو اٹھا لو دادہ نے ننے کو بھیلانے کے لئے میاؤں میاؤں گھٹرگوں اور کھٹرگوں اغیرہ کی آوازیں نکالی کھکڑگوں اغیرہ کی آوازیں نکالی دادہ نے حامدہ سے پوچھا دو پہر ہو گئی زینب اب تک اسکول سے کیوں نہیں آئی وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہوگی تو اب اس میں انہوں نے سمجھانے کے لئے ہاں پہ کچھ تصاویر دے رکھی ہیں تاکہ آپ انہیں سمجھے جیسے یہ کٹوری کٹورا لوٹیا لوٹا بندوک سندوک سندوک تو یہاں پہ اس عبارت میں آپ نے کئی چیزوں کے نام پڑھے جو میں نے بھی بتایا لوٹا لوٹیا کٹوری کٹورا چاکو کلم میاؤں میاؤں دو پہر صبح سکول گھر وغیر یہ سب اس میں عام ہیں لیکن اپنے خصوصیات کے ادبار سے ان کے الگ الگ اس میں ہیں وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اس میں اس میں مکبر کہتے ہیں جیسے لوٹیا سے لوٹا پتیلی سے پتیلا کٹوری سے کٹورا گھنٹی سے گھنٹا وغیرہ یعنی چھوٹے سے بڑے کو ظاہر کریں تو اس میں مکبر کہلاتے ہیں وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کریں اس میں مسغر کہلاتے ہیں جیسے صندوق سے صندوقچہ باگ سے باگیچہ کتاب سے کتابچہ وغیرہ اس کے بعدے وہ لفظ جو کسی ہتیار اوزاری آلے کا نام ظاہر کریں اس میں اس میں آلہ کہتے ہیں جیسے چاکو کلم تلوار پیچکس ہتوڑا چھینی اور کنگا وغیرہ تو یہ آپ کو جو ہے اس میں مکبر اور اس میں مسفر اور اس میں آلہ سمجھ میں آگیا ہوگا امید ہے وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کو مخصوص آواز کو ظاہر کریں اسے اس میں سود کہتے ہیں جیسے میاو میاو ککڑو کو ٹرٹر گٹرگو چون چون کٹ کٹ چون چون وغیرہ یعنی جس میں کسی جو ہے کسی کی آواز ظاہر ہو تو اسے اس میں سود وہ لفظ جب کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اس میں اس میں زرف کہتے ہیں جیسے گھر کتب خانہ چون رہا اسکول صبح دوپہر شام مغیرہ وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم حاصل ہو اسے اس میں زرف مقا کہتے ہیں جیسے عید گا اسکول کتب خانہ وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اس میں اسے اس میں زرف زمہ کہتے ہیں جیسے صبح دوپہر کل پرشو ہو گیا تو یہ تھی اسم کی قسمیں اس کے اندر آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آگیا ہو گا اسم کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سمجھ نہیں کی کوشش کری امید ہے کہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اسم کی کتنی خسم ہوتی اور اسم کو کیسے پڑھا جاتے اگر آپ کوئی ڈاوٹ ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں ہمارے کونٹیک نمبر سے کونٹیک کر سکتے اور پوچھ سکتے جو بھی چیز آپ کے سمجھ میں آرہے ہم آپ کی سمجھ انے میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ہماری حسن آفز آئی اور سپورٹ ہو ڈھینک ڈھینک ڈھینک